کہ ہمارے اس دور میں لوگ دین کے بارے میں جو بات کرتے ہیں تو لوگوں کو جو ہمارے بچوں کے سوال ہیں ینگ جینریشن کے سوال ہیں لوگوں کے ورکنگ پروفیشنلز کے سوال ہیں اصل میں یہ صورتحال سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان لوگوں کو دین کی تعلیم ٹھیک سے دی نہیں گئی اور ان کی غلطی نہیں ہے ان کی غلطی نہیں ہے اگر آپ پاکستان کا جائزہ لیں انڈیا کا جائزہ لیں بنگلہ دیش کا جائزہ لیں مسلمان ممالک کا کہیں بھی جائزہ لیں ہماری دینی تعلیم کیا ہے ہماری دینی تعلیم ہے کچھ صورتیں یاد کر لو یہ صیرت کے جو دو تین جو مارکیں ہیں غزویں ہیں ان کے قصے یاد کر لو یہ دسویں جماعت میں امتحان پاس کر لو بس وہ پاس کرنے کی دیر ہے پھر اس سے کیا تعلق ہے تمہارا دو تین صورتیں یاد کر لو مولوی صاحب کو زبردستی گھر پر بلا کے ایک دفعہ قرآن پڑھا لو ایک دفعہ ایک جل سے دوسری جل تک یہاں آخر تک جب آپ نے مکمل کر لیا قرآن تو آپ قرآن سے گریجوئٹ ہو گئے اب اس سے واسطہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اب یہ صرف جنازے کی ٹائم پر کام آئے گا ٹھیک ہے نا آپ کا اس سے اور کوئی تعلق نہیں ہے اور پھر اس کے بعد اس سے اوپر بڑا مسئلہ کیا ہے کہ جو لوگ دین کے نام پر بات کرتے ہیں وہ ایسی الٹی سیدھی بات کرتے ہیں کہ لوگوں کی بات کوئی پڑھا لکھا انسان کی بات سنکے کہے گا یار یہ تو یہ لوگ تو پاگل ہیں ان کی بات سنوں میں ان کو بھی بولتے دیکھا ہے یہ کیسی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں اصل میں ہوا یہ ہے کہ جو پڑھا لکھا تب کھائے نا ہماری سوسائیٹی کا ان کے دماغ میں اب یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ جو لوگ دین کی بات کرتے ہیں وہ اکل کی بات نہیں کرتے وہ اکل کی بات نہیں کرتے اور کافی حد تک ان کی یہ تنقید صحی ہے ہماری سوسائیٹی میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں بہت ساری مثالیں ایسی ہیں لوگوں نے دین کے معنی میں ایسی الٹی سیدھی باتیں کی ہیں ممبر پہ کھڑے ہو کے بڑے بڑے جلسوں میں ایسی ایسی باتیں سننے کو ملتی ہیں میں کبھی کبھار مجھے کومیڈی کا خاص شاک ہے تو جب میں امی کے گھر جاتا ہوں تو ان کو پاکستانی چینلنز دیکھنے کا شاک ہے میں دینی چینل میں دیکھتا ہوں مجھے اس سے بڑی اچھی کومیڈی ملتی ہے لوگ کیسے سوال پوچھ رہے ہیں اور جناب کیسے الٹے سیدھے جواب یہ لوگ ٹی وی پہ دے رہے ہیں اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہا کی بات کہا کوئی کسی کو کال کر کے پوچھ رہا ہے ہاں مجھے آج کا نین نہیں آتی میں کیا کروں کہتے ہیں اچھا ٹھا جو ذرا ایک سیکنڈ ہاں تم ایسا کرو تم یہ تین دفعہ پڑھو یہ پانچ دفعہ پڑھو کہا سے لے کے آرہا ہے یہ کون سا دین ہے میں پندرہ سال سے پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں مجھے یہ فارمیلا نہیں ملا ان کو کہا سے مل گیا یہ یہ غیب سے آتا ہے جی ان کی اقلی غیب میں آرہے ہیں ان لوگوں کی اور جب ان لوگوں کو آپ دیکھو کہ بار بار تو کسی بھی اقل مند انسان کی دماغ ہوتی رہے گا میرا اس دین سے کیا تو لوگ ان لوگوں سے میں کیا کروں اس سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے نہ میں ان سے کوئی واسطہ کرنا چاہتا ہوں میں تو ان کو بلیم بھی نہیں کرتا میں خود اگر میرا ایکسپوزر صرف ان لوگوں سے ہوتا تو میرا دین سے کوئی تعلق نہ ہوتا کوئی بھی تعلق نہ ہوتا میں تو بڑا فورچنٹ ہوں جب میں کالج میں تھا دین سے میرا بلکو کوئی واسطہ نہیں تھا جب میں کالج میں تھا مجھے کچھ ایسے لڑکوں سے ملاقات ہوئی کچھ ایسے دوستوں سے ملاقات ہوئی جو مجھ سے کہیں زیادہ ذہین تھے اور مجھ سے کہیں زیادہ دیندار تھے اور جب وہ اپنے دین کی طرف آئے تھے تو اقلی طور پر آئے تھے ان کے لئے صرف دین ایک روحانی شاہ نہیں تھی ایک اقلی چیز تھی روحانیت اور اقلیت دونوں ایک ساتھ تھی اور جب میں نے اس چیز کو دیکھا میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا میں تو سوچا نہیں تھے کبھی اقلبن لوگ بھی دیندار ہوتے ہیں سوچنے سمجھنے والے بھی دیندار ہوتے ہیں یہ لوگ یہ تو اس کے 4.0 جی پی ہے top of his class master's degree اتنی اچھی تعلیم اتنا اچھا کری ہے اور یہ بھی پانچ پکی نماز پڑھتا ہے یہ کی نماز پڑھتا ہے میرے دماغ پس پڑھتا ہے یہ 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 نماز پڑھتا ہے تم 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 پڑھے دکھے آپ لوگ میں سے کچھ جاتے ہیں یہاں امریکہ میں رہنے آپ پاکستان جاتے ہیں آپ کے کسن آپ سے کیا پوچھتے ہیں یار تم نماز پڑھتا ہے تم تم امریکہ سے آئے ہو تم کیا نماز پڑھتا ہے پاکستان مزے میں بیٹھے کھا رہے ہیں ریسٹرانٹ میں ازان ہو رہی ہے وہاں تو کہتے ہیں ازان بج رہی ہے ٹھیک ہے نا اور آپ اٹھ کے نماز پڑھیں دیکھو یہ مولوی صاحب آئے ہیں نماز پڑھنے اب نماز پڑھ بن چکی ہے اس سیسائیٹی میں اندازہ کرو کتنا زوال ہے اس مسلمان امت کا اور اس میں آپ ان لوگوں کی طرف ہی صرف انگلی مت اٹھائیں جو نماز نہیں پڑھتے وہ یہاں تک پہنچے کیسے یہ کونسی تعلیم کی کمی تھی یہ کونسی ذمہ داری تھی جن لوگوں نے دین سکھانا تھا انہوں نے کیا الٹی سیدھی بات سکھانی شروع کر دی وہ کس چیز پر انہوں نے جو دین کی اساس ہے جو اس دین کو قوت دیتی ہے وہ چیز چھوڑ دی اور جو الٹی سیدھی باتیں اندر اندر کی اس پہ سارا زور تو پھر چیز یہ ہونا ہے جب کسارا دین ایکی ان چیزوں میں رہ گیا تو پھر ہونا کیا ہے پھر اس کے بعد تو یہ بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں کہ اس دین کی جو اساس ہے اس کو مت بھولیں اور جو ادھر ادھر کی باتیں ہیں ان کو ادھر ادھر کی باتیں ہی رہنے دیں جو سائیڈ ڈیشوز ہیں ان کو سائیڈ ڈیشوز رہنے دیں اصل اساس دین کی یہ قرآن ہے قرآن پر جب انسان ہماری امت واپس آئے گی تو ہمارا کانفیڈنس اس دین میں اور ہماری ایتکس ہماری مرائلٹی ہمارا کدار ہمارے اخلاق سب چیزیں واپس آ جائیں گی ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کا کلام ہمارے دلوں میں تو اتر آئے اللہ تعالیٰ اس کلام کو ہمارے دل و دماغ کو اس کلام کے ذریعے روشن کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو اس قرآن کی زندہ مثال بنائے بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعني وئیاكم بالآیات وذکر الحکیم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ